سویٹ ڈس چینل دوستو اگر آپ کو زیادہ میٹا چاہیے تو آپ زیادہ لے سکتے ہو اور آپ کو کم چاہیے تو آپ اس سے کم بھی لے سکتے ہو سو دوستو ماوے کو جو ہے نورملال فلیم پر سکھائی کرنی ہے سو دوستو دیکھیں ہمارے جو ماوہ ہے وہ دیرے دیرے میلٹ ہو رہا ہے اور دوستو ماوے کی سکھائی کرتے سامنے اس کا دھیان رکھیں کہ تیج آنچ میں اس کی سکھائی نہیں کرنی ہے کیونکہ دوستو تیج آنچ میں اس کی سکھ پوری طرح نہیں گل پاتی ہے اور اس میں سکھکر رہ جاتی ہے اسی لئے دوستو اسی نورمل فلیم پر اس کی سکھائی کرنی ہے تاکہ اس کی جو سکھائی ہے وہ آسانی سے اچھے سے گل جائے اور ہمارے جو ماوہ ہے اس میں سکھکر نہ رہے سو دوستو ہمارا جو ماوہ ہے وہ پوری طرح پگل چکا ہے اور دوستو اس کی جو ہے نورمال فلیم پر اچھے سے سکھائی کرنی ہے سو دیکھئے دوستو ہمارا جو ماوہ ہے وہ سکھ چکا ہے اور دوستو جب اسی طرح ایسے ماوہ جو کڑائی کا پیندہ چھوڑنے لگ جاتا ہے یعنی کہ کڑائی کے آس پاس لگتا نہیں ہے چپکتا نہیں ہے تو ہمارا جو ماوہ ہے وہ سکھ جاتا ہے سو دوستو دیکھئے ہمارا جو ماوہ ہے وہ پوری طرح سیکھ چکا ہے اب ہم دوستو اس ماوہ کو اس کڑائے میں نکال لیں گے دیکھئے دوستو ہمارا جو ماوہ یہ کڑائے کے بلکل نہیں چپک رہا ہے کہ سارا کا سارا ماوہ جو ہے نیچے والے کڑائے میں آ چکا ہے اب ہم دوستو اس ماوہ کو جو ہے اچھے سے مستی میں ڈال کر اس کی اچھے سے گھٹائی کر لیں گے سو دوستو ہم نے یہاں پر کڑائے کو اس مسین میں فٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس مسین کو اس طرح چالو کر لیں گے اور ہلکہ ہلکہ نیچے کریں گے سو دیکھئے دوستو جیسے جیسے ہم اس کو نیچہ کر رہے ہیں ہمارا جو ماوہ ہے وہ گھٹ رہا ہے سو دوستو ماوے کو جو اچھے سے گھٹائی کرنی ہے ماوے کو اچھے سے گھٹائی کرنے سے دوستو جو ہمارا جو ماوہ سکھائی میں لال ہوتا ہے وہ اسی طرح اس میں گھڑتے سمیں سپید ہو جاتا ہے اور دوستو اس مسین میں اس طرح ماوہ اچھے سے تھنڈا ہو جاتا ہے سو دوستو ہمارا جو ماوہ ہے وہ پوری طرح تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم دوستو اس کو اس طرح ایسے بڑے برطن میں نکال لیں گے تو دوستو ہم نے آپ سارے ماوے کو اس برطن میں نکال لیا ہے اور اب ہم دوستو اس کو رات بھر کے لیے تھنڈا ہونے کی رکھ دیں گے تو دوستو جب یہ ماوہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے کیول مودک یہ بنائیں آپ اس لئے اور کوئی سوئی بھی آئٹم بنا سکتے ہیں تو دوستو اسی ماوے میں سے ہم نے آپ پر تھوڑا سا ماوہ لے لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں فروٹ چیری اس کو ہم نے آپ پر اچھے سے مکس کر لیا ہے دوستو اب ہم اس میں تھوڑی سی ایڈ کریں گے دوستو علاچی پاورڈر اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے ان سب کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد دوستو ہم نے یہاں پر لیا ہے مودک کا سانچہ جو کی دوستو آپ کو مارکیٹ میں آسانی سے مل جائے گا تو دوستو اب ہم اس ماوے کو اس طرح سانچے میں ڈال دیں گے اور اس طرح نیچے سے دبائیں گے اور اس کو اس طرح کھول دیں گے تو دوستو اسی طریقے سے ہمارے جو ماوہ کے مودک ہے وہ تیار ہو جائیں گے سو دوستو اسی طرح ہم اس سانچے کی سائطہ سے اس کے یہاں پر سارے مودک تیار کر لیں گے سو دوستو گھنے چطورتی آ رہی ہے اور آپ لوگ ایک بار اس مودک کی ریسیپی کو جرور ٹرائے کریں اور ہاں دوستو ہمیں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارے جو مودک کی ریسیپی ہے وہ کیسے لے گی اور ہاں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا اور اس گھنٹی والے بٹن کو جرور دبانا تاکہ دوستو ہمارے آنے والے نئے ریسیپی کی نوٹیفیکیسنیں آپ لوگوں تک پہنچ جائیں موسیقی